جو شہری مافیا کی مہر کے بغیر آن لائن چالان جمع کروا دیتے تھے انہیں وارڈن گھاس تک نہیں ڈالتے تھے بلکہ انہیں ڈرانے دھمکانے لگتے تھے اب ہم نے اپنی شراخت ظاہر کرتے ہوئے کچھ شہریوں سے ملنے اور دھندے کو مزید سمجھنے کا فیصلہ کیا اور آپ کا چلان جمع ہوئے بغیری دیکھے میں اس کا نمبر اس کی تصویر بنا سکتا ہوں بلکہ بنا ہے امام بے کیا ہوگی یہ یار بھائیو آپ اور وہاں جو کوپی میں لکھ رہا ہے نا سر اپنے اس کوپی سے حساب اچھا میرے ساتھ سے کھوڑ رہے ہونا تو مجھے چلک پڑیے میں کہا میاں امران اشتر تو پھر آپ نے کہا ہم کو کہا ہے نا تو میں نے کہیاری تو میاں امران اشتر اب یہ جو یہ نا زبیر سر بہت اس لئے یہ آپ کا چلان پڑی ہے اس شہری سے ملاقات کے بعد ہم نے مافیا کے سٹال کے مقابلے پر اپنا سٹال لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ محترم سی ٹی او صاحب کو دکھایا جا سکے کہ مافیا کے غیر قانونی سٹال کے مقابلے پر کوئی ایسا شخص آ کر بیٹھ جائے جو ہمام میں ننگے غوتے لگانے والوں کی رزق روٹی پر لات مارے تو کیا ہوتا ہے اور کس طرح ٹریفک وارڈنز صرف اور صرف تین منٹ میں تلملا اٹھتے ہیں ابھی ہم نے وارڈنز کی بغل مگر گاڑی کی اوٹ میں اور مافیا کی پیشانی پر اپنا سٹال لگایا ہی تھا کہ دو سے تین منٹ میں لٹے ہارے شہری مافیا کا ٹھائیہ چھوڑ کر ہمارے سٹال پر آنا شروع ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے فی چالان بیس سے پچاس روپے زائد لینے کے بجائے صرف اور صرف دس روپے زائد لیے جی بلکل یہ صاحب گالیاں نکالتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ٹریفک وارڈن نے ان کا چالان کرنے کے بعد انہیں حکم دیا کہ سامنے گھڑیوں اور بیلٹوں والی دکان پر جا کر چالان جمع کرواؤ بہرحال ہمارے نمائندے نے چالان جمع کرنے کے بعد ادائیگی کا ٹی آئی ڈی یعنی ٹرانزکشن آئی ڈی بھی درج کر دیا تاکہ اس کی مدد سے ٹریفک وارڈنز ادائیگی کی تفصیلات جانچ سکیں دو سے تین مزید منٹ گزرے ہی تھے کہ ہمارے پاس تو رش لگ گیا اور وارڈنز کی معاونت سے دھندا کرنے والے صاحب کی دکان خالی ہو گئی ان کے تو جیسے توتے ہی اڑ گئے تھے لہٰذا اب مافیا پروری کا آغاز ہونے کو تھا کیونکہ ہمارے پلان کے مطابق ظاہر تھا کہ مافیا کی آخری امید وارڈنز ہی ہوں گے جو کچھ لوگ کے بدلے کچھ دو نہیں بلکہ محکمہ کا وکار اور تقدس مافیا کے پاس گروی رکھنے کے عادی تھے اور یہی وہ لمحہ تھا جب یہ ثابت ہونا تھا کہ سرکاری ٹرانزکشن آئی ڈی اہم ہوتا ہے یا پھر مافیا کی مہر ان صاحب نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ ٹریفک وارڈن چلان کی ادائیگی کو ماننے سے انکار کر رہا ہے حالانکہ ہمارے نمائندے کی جانب سے ٹرانزکشن آئی ڈی بھی فراہم کیا گیا تھا اہل کار نے اپنے فون سے اس ادائیگی کو چک کرنے کی زہمت تک نہیں کی ویسے بھی اصل معاملہ ادائیگی کا نہیں بلکہ مافیا کی مہر اور بھتے کی ادائیگی کا تھا لہٰذا ہمارا نمائندہ بھی ہماری ہدایت کے مطابق شہری کے ساتھ ہو لیا اور وارڈن کے حضور پیش ہو گیا تاکہ ادائیگی کے تفصیلات واضح کی جا سکیں یہ دیکھیں ٹی آئی ڈی کسی نے بیٹھا نا ہمیں کس نے بیٹھا نا ہمیں آپ کیوں بیٹھو ادھر ہے دکان میں بیٹھو گے بنا چوکے پرچا داں گے بیٹھا دے بیٹھا بنا دی کدر بھائے وہ چلان جس کی دکان ہے اگر تم دکان کے لعبہ پیٹھو گے دے اندر ہو گے میں پہلے آپ لکھا یہ کل کو ان پیٹھایا نہیں نہیں پیٹھا میرے پاس پروف پڑھا ہمارے پاس پروف پڑھا ہے پروف پڑھا ہے ہمارے پاس کیا پروف آگا ہمیں سٹیمپ لگا آگر دے آپ اس کی ٹی آئی ڈی لکھے کیوں لکھے کیوں لکھے آپ ٹی آئی ڈی کیوں ہم لکھے ٹی آئی ڈی نمبر صرف لکھنا ہے ٹی آئی ڈی دے نہیں ٹی آئی ڈی نمبر صرف لکھے ٹی آئی ڈی نمبر صرف lik کے ٹی آئی ڈی نمبر صرف کنی مور لگاؤ گے پھر یہ جمع ہوگا اچھا جس کی içer مسیج کھا دوست یہ بردت کا میں آپ کو تکھا دا عنہوں ٹی 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 اساس hears میں یہ ہے اس کے اوپر نمبر لگاؤ quem انٹ장 راجائے اس ٹرنے ہی میرہ جCool ڈیرال میکری جری ڈیرال مہاوس کی کھتر سے اوس پر بس ارد == اسٹر ایتی اسے ملحل ہیں اسٹر اوپنا یا مگایا پی انٹ it depart go مہ ڈیرال مہ رات وارڈن صاحب نہ تو سرکار کا جاری کردہ تصدیقی میسج دیکھنا چاہتے تھے نہ ہی رسید اور نہ ٹرانزکشن آئی ڈی کو اپنے فان سے چیک کرنا چاہتے تھے ان کا ماننا تھا کہ دکان دکھاؤ مہر لگاؤ اب مافیا کی مہر تو ہمارے پاس تھی نہیں رہی بات دکان کی تو جیسی انٹروچمنٹ مافیا کی تھی ویسی ہی ہماری بھی بات کریں چالان کی اصل ادائیگی کی تو بعد میں ان کے انچارڈ سلیم صاحب نے ادائیگی کے حوالے سے ہمارے موقف کی تصدیق بھی کر دی جمع ہو ابھی چیک کیا تو پتا جلا ہے جب آپ چیک ہی نہیں کریں گے اور سیدھا کہیں گے آپ تیرتے اف آئی آر دیا تو بھائی کو غلط ہوگا نہیں یہ ابھی چیک کیا تو پتا جلا ہے نے کیوں کھڑا کیا ہے ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں آپ کیس چیز کی آپ کی ریکارڈنگز کی کیس چیز کی اللہ علامدلہ بلکو ٹھیک ہے اب سمجھیں آپ نے چلان کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چلان کی رسید دے دی دے دی آپ نے بندے کو بٹھایا ہے وہاں پر چلان جمع کرنے کے لئے کسی نے کوئی نہیں بٹھایا ہے آپ کی فوٹیجز ہے کسی نے کسی کو نہیں بٹھایا ہے کوئی چیز نہیں کسی نے کسی کو بٹھایا ہے ہم کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ ادھر چلے جا اور بھائی ٹھہر دے جو چالان جمع کیے بغیر پہ ہوئے بغیر آپ ڈاکومنٹ واپس کرنے کے مجاز ہیں وہ کال لگتا ہے جس کی اس ٹیمپ پہ آپ ڈاکومنٹ واپس کرتے ہیں وہ آفٹر چیک ہی گا بے مٹ کر دے کیسے آفٹر چیک ہی گا جب چلان جو پے ہوتا ہے ابھی ایسے چلان ڈاکومنٹس دکھاؤں جو آپ کے پاس آئے آپ لوگوں نے چلان کیے چلان کرنے کے بعد لوگ اسے مہر لگوا کے آئے آپ نے ڈاکومنٹ واپس کر دیا اور چلان پیڈ نہیں ہے مہر وہ میری پاس ہے مہر وہ اس چیز کی لگا رہا ہے یہ جمع شدہ چلان ہے اس کو ابھی چیک کریں ابھی آپ نے چیک نہیں کیا جب چیک کریں ابھی چیک کریں ابھی چیک کریں ابھی جو چلان جمع ہے اس کو پے آپ کے رہے اف آئی آر دیا ہوئے آہ تو ہم اس کا جمع ہی نہیں ہے وہ جالی مور لگا کے آپ کو دے رہے ہیں نہیں ابھی بیسیو چلان ماہ سے نکال کے دیتا ہوں اس کے لیے آپ کے تو یہ ابھی ہم نے چیک نہیں نہیں کیا تو پھر چیک کریں گے اور کی دھنکی کیسے چیک کریں گے میں آپ کو ڈاکومنٹ نمبر چلان نمبر پڑھ کے سناتا ہوں فور نائن ٹو ڈابل وان ایٹ ٹری ڈابل زیرو ایٹ سیون زیرو فائی ون اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے پاس اس کا پورا ایوڈنس ہے ان کے پاس اس کے بدلے میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی شناکتی کارڈ نمبر نہیں لکھا جاتا اور ڈاکومنٹ واپس کر دیا جاتا ہے یہ ایک اور دی جو چلان جمع ہو چکا ہے اس کے اوپر ظلم اس کو کہتا ہے میں نہیں مندہ کیوں کہ جس کے پاس بھیجا ہے اس کو 20-30 روپے زائد آپ نے نہیں دیئے اس میں سے ہمارا کمیشن صدہ نہیں ہوا تو میں اس کو کیوں مانوں یہ کہانی ہے اور جہاں کمیشن کا چکر نہیں ہوگا آپ نے جمع کروا دیئے وہاں پر مروڑ ہے وہاں تکلیف ہے وہاں پریشانی ہے اور آپ سی ٹیو صاحب یہ کہتے ہیں کہ وارڈرز جو ہیں وہ کام کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہوں حیران بات ہے سر سی ٹیو صاحب چیک کیا جا رہا ہے جس چلان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے اس کی پیمنٹ کو اس کو چیک کروا رہے ہیں کہ یہ جمع ہو چکا ہے اور جو چلان ہمارے ہاتھ میں وہاں جمع نہیں ہوا یار اس بندے کا دیان رکھنا ہی کاپیاں غائب نہ کریں یہ سلیم صاحب یہاں موجود ہے اور اب میں ایک بار وہاں جا رہا ہوں یہ تو دفتر کی کہانی ہے چلے وہ بھی دیکھتے ہیں یہ سپورٹ جو ہے یہ پچائدہ جنرلیڈ ٹریفک پولیس اہلکاروں لیکن مرزی کے ساتھ اور منچہ کے ساتھ دکان نہیں ہیں یہ یہ اکروچمیٹ کا پھٹا ہے خاملی گو جی وہ کوپیاں دکھائیں کونسی بیٹے جو آپ چلان جمع نہیں کرتے ہیں صرف مہر لگا کے دے باد دفعہ رش ہو ہاں کیا نام کیا آپ کا میرا نام اشتخار ہے اشتخار صاحب وہ نکالیں نہ دے کوپیاں باہر نکالیں اے یار کار پہ لے نہ دے آپ کوپیاں نکالیں بیٹے آپ پولیس کے پاس چلیں آپ کو کسی اجازت ہے آپ کو کسی اجازت ہے آپ کو کسی اجازت ہے سب دو نمبر ہی کریں تو آپ کاریاں تھانے جائیں بھائی تھانے جائیں مہر لگا کے دے آپ تھانے چلے جائیں ان کو ہم بتصدیل بتا دیں گے آپ کسی کو کوئی بڑا کوئی نہیں نہیں آپ کو پتانی ضرورت نہیں ہے ہاں بتائیں آپ نے دو نمبر ہی کی ہے یہ چلان آپ نے جمع کی ہیں ان کے اوپر آپ نے مہر لگا کے دیں اور لوگ اپنے ڈاکومنٹس لے کے جا چکے ہیں سرکاری کاغذات میں یہ جمع ہی نہیں ہوئے بھائی میرے بھائی بات آئی ہوتا ہے ہمارے بات چلان زیادہ آج ہیں تو ہم ان کے نمبر نوڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ جمع کراتے ہیں ہر آپ نے جمع کراتے ہیں یہ کوئی مختبری اندیل نگری نہیں ہے اعتماد کی فضاء ہے میرے بھائی کس کے اعتماد کی فضاء ہے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم کچھ چالتے ہیں پھر تو ہوتا نہیں ہیں اور نہیں نہیں میرے بھائی یہاں بیس پچیس صرف بیس رویے لیتے ہیں میرے بھائی جمع کرنے کے جمع کرنے کے تو پھر ہمیں فیضہ کیا ہم جو میند کرتے ہیں ہم نے اپنا اڈا جان کے اچھا کیا اور پولیس نے کہا میں کرتے ہیں پرچا دے دیں گا آپ نے اچھا کیا آپ پہ کیوں نہیں دیں گے کیا مطلب مجھے پہ کیوں دیں گے جو آپ کے سامنے ہم نے سرچکٹر کے لیے کھڑا کیا میرے بھائی اس کا اڈا نہیں ہے وہ بلا وجہ آکے بیٹھا ہوئا ہے ہمارا تو اڈا ہے ہماری دکان ہے یہ کون سے دکان ہے یہ دکان ہے انکروچمنٹ ہے اور نہیں میرے بھائی انکروچمنٹ ہے دمار پہ شڑر لگا اور نہیں یہ دکان ہے میرے بھائی مجھے دکھائیں اس کا ڈاکومنٹ کو یہ آپ کے پاس دو کیا مطلب آپ کو پولیس کیسے اجازت دے سکتی یہ کام کر رہے گی ان دیتے پرچا ہم تو اڈے نال مل کے کام نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ آپ کو غلط فہمی ہے کیا غلط فہمی ہے مجھے بتائیں یہ دکان کیسے ہے یہ ہم ریڈی جونس ہیں اس کو ہاتھ پیچھے اور میں نہیں کرتا ہاتھ پیچھے آپ مجھ سے بہت جونئر ہیں اس لائن میں جونئر ہوں لیکن میں چوری میں جونئر ہوں نہیں نہیں ہم کوئی چوری چوری نہیں کرتے میرے بھائی مجھے پرشان ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کافیاں نکالیں نہیں میرے بھائی چھوڑ دو اس بات کو تم تم تھانے جاؤں آپ کو کوئی اختیار نہیں آپ کو کوئی اختیار نہیں آپ سے بات کرنے کا مجھے کوئی اختیار یہاں جمع ہی نہیں کیا آپ مرے میں آپ کی کیسے آپ تھانے جائیں آپ تھانے جائیں آپ تھانے جائیں کیا جائیں ایڈی نمبر ایڈی نمبر ایڈی نمبر